ہم میدانِ عرفات میں جاتے ہیں تو میدانِ عرفات ہمیں میدانِ محشر کی یاد دی رہتا ہے جب میدانِ عرفات میں آپ جائیں وقوفِ عرفا کے دوران آپ دیکھیں جب آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے زعامہ اپنے سلارِ کافلہ کی قیادت میں آ رہے ہیں اس کی قیادت میں بڑی تعداد میں لوگ میدانِ عرفات میں آ رہے ہیں تو اس وقت قیامت کے منظر کو یاد کریں کہ جب انبیاء کے قیادت میں ان کے امتی آ رہے ہوں گے کسی نبی کے پاس ہزاروں امتی ہوں گے کسی کے لاکھوں ہوں گے کسی کے دوچار ہوں گے کسی کے ساتھ کم لوگ ہوں گے کسی کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے کہا تصور باندھیں میدانِ عرفات میں وقوفِ عرفات کے دوران میدانِ محشر کو یاد کریں اور جب عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں جب گرمی شدید ہو تو مت کہیں بہت گرمی ہے محشر کی گرمی کو یاد کریں محشر کی گرمی کو یاد کریں اور یاد رکھیں میدانِ محشر میں ہر سال اوتاد موجود ہوتے ہیں اکتاب موجود ہوتے ہیں اقابر اولیاء موجود ہوتے ہیں بڑے بڑے متقی لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اعظم الناس زنبا من وقف بعرفت فزننا ان اللہ تعالی لم يغفر لہ میرے آقا نے رشاد فرمایا سب سے گنہگار شخص تو وہ ہے جو میدانِ عرفات میں پہنچ کر بھی سوچے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو عرفات میں پہنچ کر بھی یہ سوچے کہ آج بھی اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے اعظم الناس زنبا تو اس وقت سوچے یہاں تو اولیاء موجود ہیں یہاں تو اللہ کے مقرب بندے موجود ہیں اور جب سالارِ کافلہ کو دیکھیں تو چشمِ تصور سے ایک تخیل پھر باندھ لے کہ میدانِ محشر میں اسی طرح لوگ انبیاء کے قیادت میں آ رہے ہوں گے انبیاء کے قیادت میں آ رہے ہوں گے میدانِ محشر بھی انسان کو آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے